ایک اور سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جیسا کہ اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں درج ہے یہ کہ کسی کو معین کر کے نہ تو کافر کہا جا سکتا ہے نہ جہنمی کہا جا سکتا ہے اسی طرح کسی شخص کو معین کر کے جنتی بھی نہیں کہا جا سکتا تو پھر اہل سنت جو ہیں صحابہ اکرام کو جنتی کہہ کر اپنے ہی عقیدے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں جب عقیدہ یہ ہے کہ کسی کو معین کر کے جنتی بھی نہیں کہا جا سکتا تو پھر صحابہ اکرام کو عمومی طور پر جنتی کہہ دینا یا نام لے کر کہ فلان فلان صحابہ جنتی ہے تو ان کو جنتی کہنا یہ خود اہل سنت کا اپنے عقیدے سے انحراف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قطعا اہل سنت اپنے عقیدے سے انحراف نہیں کرتے اہل سنت تو ہے ہی وہی جو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد و عامال کو استوار کرتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہی اہل سنت ہے اہل سنت کوئی لیبل نہیں ہے کہ بس لیبل لکھے لگا لیا تو بس اہل سنت بن گئے قرآن و سنت کو مکمل طور پر اپنی زندگی پر نافذ کرنے والا عقیدہ و منحج میں اس کو بنیاد بنانے والا وہی اہل سنت ہے اور اہل سنت اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی اپنے عقیدے سے سرے بو منحرف نہیں ہوتے اہل سنت کا جو عقیدہ آپ نے بیان کیا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے ناقص بیان کیا ہے آپ نے ایک شک جو بنیادی شک تھی اس کو چھوڑ دیا ہے دیکھیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی شخص کو معین کر کے نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کے کافر اور جہنمی ہونے پر قرآن و سنت کی دلیل آ جائے قرآن و سنت کی نص آ جائے کسی شخص کے معین کافر یا معین جہنمی ہونے پر تو پھر اہل سنت اس کو معین کافر اور معین جہنمی کہتے ہیں یہ اہل سنت کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے جو کہ سوال میں چھوڑ دی گئی ہے اسی طرح اہل سنت کسی شخص کو معین کر کے جنتی نہیں کہتے ہیں سوائے اس شخص کے جس شخص کو قرآن و سنت میں معین کر کے جنتی کہہ دیا گیا ہو یہ ہے اصل عقیدہ اور یہ ہے مکمل عقیدہ اہل سنت والجماعات کا اب اس عقیدے میں کوئی بتائے کہ کیسے اہل سنت اپنے عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جنتی ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت ہے اور اس میں ایسا کوئی احتمال بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو مشکوک بنایا جا سکے قرآن و سنت کے بہت سارے دلائل ہم آپ کے سامنے عرض کرتے رہتے ہیں پیش کرتے رہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر دس ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے اور یہ آیت اگر مکمل طور پر پڑھیں پیچھے سے سیاق و سباق سے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فتح سے پہلے مسلمان ہونے والے جو صحابہ اکرام ہیں ان کا بڑا آلہ درجہ ہے ان کی قربانیاں زیادہ ہیں ان کی محنت دین کے لیے زیادہ ہیں ان کے کارنامے زیادہ ہیں اور بعد والے جو ہیں وہ پہلوں کے مقابلے میں فتح کے بعد مسلمان ہونے والے جو ہیں اور ایمان لانے والے جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے وہ پہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے مقام میں تفاوت ضرور ہے لیکن کوئی فتح سے پہلے ایمان لائے ہے یا کوئی فتح کے بعد ایمان لائے ہے اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دے دیا ہے تو یہ آیت نس ہے اس بات پر کہ سارے صحابہ جنتی ہیں چاہے شروع میں ایمان لائے ہوں چاہے آخر میں ایمان لائے ہوں فتح سے پہلے ایمان لائے ہوں فتح کے بعد ایمان لائے ہوں سارے کے سارے جنتی ہیں وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یہ نس ہے اس لیے اس نس کی بنیار پر ہم سارے صحابہ اکرام کو جنتی سمجھتے ہیں اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ کہ وہ لوگ جو شروع شروع میں ایمان لے آئے السابقون الْأَوَّلُونَ جنہیں کہتے ہیں مہاجرین میں سے بھی ہیں السابقون الْأَوَّلُونَ اور انصار میں سے بھی ہیں یہ سب لوگ بھی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ اور جو بعد میں احسان کے ساتھ ان کے پیچھے چلے یعنی بعد میں ایمان لائے جو شروع شروع میں السابقون الْأَوَّلُونَ میں شامل ہو گئے اور جو بعد میں ان کے پیچھے ایمان لائے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکے ہیں وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں یعنی سارے صحابہ چاہے وہ السابقون الْأَوَّلُونَ میں سے ہوں چاہے وہ فتح سے پہلے کے ہوں چاہے وہ بعد میں ایمان لانے والے ہوں فتح کے بعد ایمان لانے والے ہوں سب سے اللہ بھی راضی ہو چکے ہیں اور سب کو جنت کا وعدہ بھی اللہ رب العزت نے دے دیا ہے اس لیے ہم سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں یہ ہمارے عقیدے کا اور ایمان کا لازمی جز ہے کیونکہ قرآن و سنت میں یہ بیان ہو گیا ہے اور جو شخص قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ نہ رکھے وہ اہل السنہ والجماع میں شامل نہیں ہو سکتا اپنا نام چاہے سننی رکھے یا اہل سنت رکھے یا کوئی بھی رکھے اہل سنت تب ہوگا سننی تب ہوگا جب قرآن و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ ہوگا تو صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہم ایمان ان کے مومن ہونے کی گواہی دیتے ہیں ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے ان سے راضی ہونے کی گواہی دیتے ہیں اس لیے کہ کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں اس بات پر یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جس شخص کے جنتی ہونے کی بات کتاب و سنت سے ثابت ہے ہم اس کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں بالکل دیتے ہیں اور ہم اس سے اگر پیچھے ہٹیں تو پھر ہم اہل سنت ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم قرآن و سنت کی معنی نہیں رہے پھر تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وسوسہ ڈالا جاتا ہے یہ جو اشکال لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ ان صحابہ اکرام کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے کہ جنہیں ان عمومی فضیلتوں کے علاوہ اس عمومی شرف کے علاوہ خصوصی فضائر بھی نصیب ہوئے ہیں مثال کے طور پر روافظ اور نیم روافظ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر تان کرتے ہیں ان کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی خدمات جلیلہ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی فضیلت کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کون ہیں یہ تو بہتر ازوان والے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دیکھیں ایک عمومی سب صحابہ کو پہلے ایمان لانے والے سابقون الاول المہاجرین انسار میں سے اور بعد میں ایمان لانے والے سب کے بارے میں بھی فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوانہ اور اہلِ بیتِ رزوان کے بارے میں پھر خصوصی طور پر فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا بلکہ انہوں نے جب بیتِ رزوان کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ حفو قائدیہم ان کا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہے اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے تو ید اللہ حفو قائدیہم یہ ان کے لئے ایک فضیلت ہے اسی طرف اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پرخ لیا تھا وہ دلوں کے سچے اور سچے تھے یہ بھی ان کی فضیلت ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی شخص شبہ کرے یعنی عمومی صحابیت بھی اگر کسی کو حاصل ہو گئی ہے کوئی خاص فضیلت نہیں بھی تب بھی شرف صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ اس کے بعد کسی اور شرف کی احتیاج نہیں ہے جنتی ثابت ہونے کے لئے یا اللہ کا پسندیدہ ثابت ہونے کے لئے لیکن جن صحاب اکرام کو خصوصی فضائل بھی ملے ہوئے ہیں یہ بدبخت ان کے فضائل کا بھی انکار کرتے ہیں اور اصل میں حملہ بھی ان کی ناموس پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی روافض اور نیم روافض جھوٹے پراپے گھنڈے کرتے ہیں اور ان کی ناموس پر بھی داگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے سبحان اللہ ان کو مومن قرار دیا جیسا کہ مسلم احمد کی بلکل صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاص کے دو بیٹے مومن ہیں کون کون سے نام بھی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہشام بن العاص ہیں اور دوسرے عمر بن العاص ہیں تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی بذریہ نبوت بذریہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو یہ بدبخت ان کے ایمان کو جو ہے نا مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کیسے جلیل قدر سے آبی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا مؤمنون منیبون یہ تو اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے بڑے ہی مقرب مومن ہیں تو جن کے ایمان کی گواہی اور جن کی انعبت اللہ رب العزت سے قرب اور تعلق کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے دیں یہ بدبخت ان کے ایمان پر شک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی ناموس پر کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اسی طرح سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ان کے خلاف بھی یہ اپنے دلوں میں بغز رکھتے ہیں ان کے فضائل کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ شرف سحابیت کے علاوہ بھی بہت سارے شرف ہیں جو انہیں حاصل ہو چکے ہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے صحیح بخاری میں جیسا کہ ہم پہلے بھی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ دو ہزار نو سو چوبیس بھی اور دو ہزار سات سو نینانویں بھی دو حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ لے کے آئے ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں دونوں کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ باہر کرے گا وہ سارے کے سارے ان کے لیے جنت ابھی سے علاٹ ہو چکی ہے حالانکہ وہ غزوہ باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھ مبارک کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آدھ مبارک کے بھی بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آدھ مبارک کے بھی بار سیدنا عثمار رضی اللہ عنہ کے آدھ مبارک میں ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں بذریہ وحی کہ پہلا لشکر جنہوں نے غزبہ باہر کرنا ہے قد او جبو انہوں نے تو جنت الارڈ کروا لی ہے ان کی جنت پکی ہو چکی ہے اب جنت کی گواہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو یہ عمومی صحابہ پر اتراز نہیں ہوتا صحابہ اصل میں تو ان کا نشانہ چند ایک صحابہ اکرام ہے جو بطور روافظ کی لیے نشانہ ہے باقی تو عموماً وہ تو سارے صحابہ کو مشکوک اس لیے بناتے ہیں کہ سب کو مشکوک بنا دو ایک ایک پر ہمیں تان کرنے کی بار بار جو ہے نا وہ کوشش نہ کرنی پڑے سارے صحابہ مشکوک ہو جائیں ورنہ ان کا جو نشانہ ہے وہ تو چند ایک صحابہ اکرام ہوتے ہیں اکثر کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں ان پر انہیں تان کرنے کا کیا مقصد ہوگا اصل میں تو وہ چند ایک ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جن پر یہ لوگ تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے اب ایسے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں یہ اس طرح کے اشکال اور وسوسے پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو آپ کیسے جنتی کہہ سکتے ہیں جی جنت کی گواہی کسی کے بارے میں کیسے دے سکتے ہیں جی یہ تو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے آپ کو زیادہ پتہ ہے اہل سنت کے عقیدے کا ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنہ والجماعہ ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے بہت بڑھ کر جانتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جہنمی ہونے کی گواہی بھی نہیں دے سکتے سوائے اس شخص کے جس کے جہنمی ہونے کی گواہی قرآن و سنت نے دے دی ہے ہم اس کو جہنمی کہیں گے اور اسی طرح ہم کسی کو معین کر کے جنتی بھی نہیں کہہ سکتے سوائے اس شخص کے جس کو معین کر کے جنتی قرآن و سنت نے کہہ دیا ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنتی کہہ دیا گیا ہے قرآن و سنت میں اور دیگر صحابہ اکرام جن پر آپ تان کرتے ہیں ان کو بھی جنتی کہہ دیا گیا ہے قرآن و سنت میں لہٰذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے اور وہ اپنے عقیدے سے سرے مو بھی منحرف نہیں ہیں اپنے عقیدے پر بالکل کاربند ہیں اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا بالکل واضح اور دو ٹوک عقیدہ ہے اور یہ شروع سے لے کر چودہ سو سال سے ایسے ہی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام سارے کے سارے جنتی ہیں سب کے سب اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ترین افراد ہیں یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں ان سے بڑھ کر انبیاء اور رسولوں کے بعد کوئی ولی نہیں ہے ان سے بڑھ کر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑے ولی اس کائنات میں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں